نمسکار میں ہوں سندیب چودری بات بیہار کی اور آج بیہار میں بات بیہار کی آدھی آبادی کی the better half کی میں بات کرنے والا ہوں میں بات کروں گا مہلاؤں کی چھاتراؤں کی یوتیوں کی لڑکیوں کی روزگار کی بہت بات ہو رہی ہے دس لاکھ روزگار دینے کا وعدہ کر رہے ہیں تیجسوی راشترواد کی بھی ہنکار بھری جا رہی ہے پردان منتری موڈی تین سو ستر کی بات کر رہے ہیں آتنکواد کی بھی بات ہو رہی ہے کسانوں کی بھی بات ہو رہی ہے better half کی باتیں بہت کم ہیں اور یہ جو پچاس فیزدی ہے یہ الیکشن جتوا بھی سکتی ہے سکیش اور حروا بھی سکتی ہے اور ابھی تک جو ہم نے جتنی چرچائیں کی ہیں نتیش کمار کا یہ ایک پرمپراغت ووٹ بینک تھا وہ ابھی بھی اس کو سہیجتے دکھ رہے ہیں لیکن جو پاپلارٹی جو ٹریکشن تھی ان کی محلاؤں کے بیچ کیا وہ برقرار ہے کیا یہ اپنے آپ میں لاکھ ٹکے کا سوال ہے اس چناو کا دیکھیں سندیب اسی کو کانسولیریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا درکہ ہے وہ درکہ ہے تھوڑا درکہ ہے آپ لوگوں سے بات کرو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے جا جا تو ٹریکشن تھا نتیش کمار کا وہ بہلاؤں کے اندر وہ دو تین وجہوں سے تھا پہلا انہوں نے جو پولٹیکل ریپیزنٹیشن دیا تو ایسا لگا کی ہماری بھاگے داری ہے پچاس فیزدی آریکشن بن چاہت میں اسثانیے اسثانیے ستھر پہ جتنے چناو تھے اس میں پچاس فیزدی آریکشن ہو گئے یہ بیہار کرنے والا پہلا راجے تھا اس کے بعد کئی لوگوں نے دی فالو اس سے ان کو ٹریکشن ملا جس طریقے سے شراب بندی ہوئی وہ شراب بندی 35 فیزدی آریکشن بھی کیا وہ نوکریوں میں آریکشن کیا جو سب سے زیادہ ٹریکشن ان کو ملا وہ ملا شراب بندی کے بعد مہلائیں سب سے زیادہ پیڑی تھی سماج میں جو اس طبقے کے لوگ جو آرام سے جن کو شراب ملتی تھی وہ منرگا سے پیسے کماتے تھے پیسے جب ان کے ہاتھ میں آتے تھے تو وہ شراب پیتے تھے شراب پی کے گھر پہ جا کے مہلائوں کے ساتھ بتتمیزی کرتے تھے اور مہلائیں اس سے بہت پیڑی تھی کیونکہ ان کے پاس پیسے آ گئے تھے there was cash in hand اس نے بہت حد تک آپ اگر زمین پہ اتر کے بات کرو تو بہت حد تک مہلائیں اس سے پریشان تھی ان کو لگا کہ ایک بون ایک وردان مل گیا ہمیں کہ شراب بندی ہو گئی ہے شراب بندی تو ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے شراب ملنے لگی ہے بندی کے باوجود illegal طریقے سے ہونک کلیوری ہونے لگی ہے یہ بات صحیح ہے مطلب پہلے تو ایک ٹھیکا ہے تو دوسرا ٹھیکا دو کلومیٹر یا چار کلومیٹر بعد ہوگا آپ تو ہر جگہ ٹھیکے کھل گئے نہیں ٹھیکے کھلنا مطلب ایک ڈیٹرینٹ تو ہے لیکن جب آپ اس کو بند کرتے ہو تو اس کو انفورس کرنے کے لیے میکنیزم ایسا ہونا چاہیے کہ بند مطلب بند اور اتنی easy availability نہیں ہونی چاہیے بھوٹ لگیں گے بندہ ہو گیا ہے بلکل بلکل اور مطلب اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بچیوں کو استعمال کرنے لوگ وہ اپنے سکول بیگ میں بیئر کی بوتل شراب کی بوتل لے جاتے ہیں کیونکہ easy money آپ ان کو کچھ کیری کرنے کے لیے کیریئر کے طرح ان کا استعمال کرتے ہیں شراب بھی جو ضبط ہوتی ہے بات میں پتہ لگتا ہے چوہے پی گئے یہ بھی خبریں آئی ہیں کیونکہ پولیس اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ملی بگت سے اس کو بیس دیتے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہلاؤں کا تھوڑا گستہ نہیں ہو سکتی ابھی بھی ان کے پتی ابھی بھی پی رہے ہیں اور بتمیزی کر رہے ہیں اور وہ مار پٹائی کا سلسلہ پر شروع ہو گیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جس طرح پہ پہلے تھا اس طرح پہ ہو گیا ہے لیکن جو اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں وہ مہلاؤں میں تھوڑا گستہ پیدا کرتا ہے کیونکہ اب وہ اسی شراب کے لیے زیادہ خرچ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اگر بتمیزی کرتا ہے تو مہلاؤں کو جو ایک طریقے سے ایک سنس آف ایمپارمنٹ ان کے اندر آئی تھی کئی وجہوں سے اور خاص طور پہ اس وجہ سے وہ نگیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں ایسی بھی خبریں آنے لگی ہیں سکیش کہ دیکھئے جو مرد ہے man of the house اس کے پاس نوکری نہیں ہے یہ کرونا کال ہے سنکٹ کال ہے نوکری یا دھیاڑی نوکری بھی نہیں دھیاڑی مزدور ہیں دھیاڑی ہے نہیں گھر پہ ہی بیٹھا ہوا ہے مہلہ پھر بھی جو self help groups جو ایک اچھا کام کیا ہے نتیش کمار نے وہاں پر مہلہ کما کر لارہی ہے اب زبردستی اس سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور شراب پی جا رہے ہیں دیکھئے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے ہیں ہر house hold کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے نہیں نہیں میں دھیاڑی جانا اور بے روز گاری کا آلم بھی جو بڑھنا یہ ایک ڈبل ویمی ہو گیا بلکل ہوا ہے یہ سائیکل کی طرح ہے وہ سائیکل میں سب کچھ آ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب کتہ ہی نہیں ہے کہ مہلہیں بلکل چھٹک گئی ہیں نتیش کمار سے نتیش کمار اس کو consolidate کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک آکڑا اگر آپ دیکھیں 2005 میں دو چناؤ ہوئے صندیب اور جب میں آ رہا تھا تو میں نے یہ آکڑا درشکوں کے لیے رکھ لیا female voters 42.51% they voted male voters 49.94 مطلب 50 فیزدی پورشوں نے ووٹ کیا 42 فیزدی مہلہوں نے ووٹ کیا 2005 کا جو دوسرا چناؤ تھا اس میں 44 فیزدی مہلہوں نے ووٹ کیا 47 فیزدی پورشوں نے ووٹ کیا اب 2010 میں آ جائیے 2010 میں 51 فیزدی پورشوں نے ووٹ کیا اور 54 فیزدی مہلہوں نے ووٹ کیا اب دیکھئے 2005 سے 10 جب نتیش کمار کا ساسن تھا جب یہ ایمپارمنٹ ان کے اندر آنے لگی انہیں لگا کی ہم سرکار چون سکتے اور سرکار ہمارے لیے کام کرنے کے لیے بات دے ہوگی بلکل تو یہ آکڑے اپنے آپ میں ریفلیکٹ کر رہے ہیں 51 اور 54 51% پورش 54% مہلہیں 2015 53% پورش 60% مہلہیں 60% آپ اس کو اس کو سمجھئے سندیب کہ یہ جو نتیش کمار نے اپنے لیے ایک ووٹ بینک بنایا تھا وہ دھیرے دھیرے وہ سویل کرنے لگا آپ کو 2019 کا آکڑا دیتا ہو یہ 2019 کے آکڑے میں ایک بات امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ وہ موڈی کے لیے چناؤ تھا اور مہلہوں موڈی کی بھی بہت زبردست ٹریکشن موڈی کے لیے مطلب موڈی اور نتیش دونوں کے لیے مہلہوں میں ہے تو 2019 کے چناؤں میں بیہار میں قریب 69.58 فیزدی مہلہوں نے ووٹ کیا 55 فیزدی پورشوں نے ووٹ کیا مطلب اس کے بعد 2005 کے بعد جو چناؤں ہوئے ہیں ہر چناؤں میں مہلہیں لیڈ کرتی ہیں ہمارے ہمارے فوکس میں کچھ اور ہوتا ہے ہمارے دسکورس میں کچھ اور ہوتا ہے ہم راجنیتک ویمرز کسی اور چیز پہ کرتے ہیں ہم پورشوں کو لے کے گھومتے ہیں اس کے اردگرد کہانیاں بناتے ہیں اور راجنیتک ویمرز ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر چناؤں میں مہلہیں 2010 سے بیٹ کرتی آئی ہیں پورشوں کو وہ زیادہ ووٹ کرتی ہیں وہ ووکل کم ہے وہ بہت زیادہ بولتی نہیں ہے لیکن وہ ووٹ کرتی ہیں اور ووٹ آؤٹ بھی کرتی ہیں اور ووٹ ان بھی کرتی ہیں اور اس کو آسان سیدھی سادھی سرحل بھاشا میں آپ کو سمجھا دیں فرض کیجئے لگ بگ آٹھ کروڑ لوگ متداتا ہیں بیہار میں اس سال تو اس میں آدھی عورتیں آدھے مرد چار چار کروڑ موٹا موٹا آکھل مہلہیں تھوڑی کم ہے پورش تھوڑ جادہ آہاں آٹھ تالیس انچاس وہ ایک اکہ دو کم ہے موٹا موٹا اس لیے شبد استعمال کر رہا ہوں تو چار کروڑ مہلہوں میں سے ساٹھ فیزدی ووٹ کرتی ہیں تو دو کروڑ چالیس لاکھ مہلہیں ووٹ کرنے والی ہیں اور یہ بہت بڑا آکڑا ہو جاتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیجسوی کا یوہ اور یوہ میں یوتیاں بھی ہیں اس کو دھیان رکھئے کیا ان کے اندر یوتیوں کا یہ شبد لڑکیوں شبد کم استعمال کر رہے ہیں اور نتیش کمار لگاتار ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ نتیش کمار کو جب یہ لگا کہ ایک پورا یوت جو پورا ایک ورگ ہے اس کو تیجسوی نے ٹارگٹ کیا ہے اور ان کو نوکریوں کا وعدہ کیا ہے نوکریہ سننے میں اٹریکٹیو ہیں سرکاری نوکریوں کی بات ہے دس لاکھ کی سنکھیا ایت سے ویری ویری بیگ نمبر دس لاکھ بہت بڑی سنکھیا ایک جھٹکے میں دس لاکھ مجھے لگتا نہیں حال فلحال میں بھارتی راجنیتی کا اتیاز اٹھا کے دیکھ لیے تو سرکاری نوکریہ آج تک نہیں آج تک نہیں ملی دس لاکھ نوکریوں کا وعدہ بہت بڑا وعدہ جب نتیش کمار کو یہ لگا ہے تب سے وہ زیادہ اپنے ووٹر کو کونسولیڈیٹ کرنے میں لگ گیا ہے انہیں لگتا ہے کہ ان جو یوت میں ہماری لڑکیا بھی ووٹر ہیں تو ان کو کم سے کم ان کے لیے جو کیا ہے اور ان کے لیے جو آگے کمیٹمنٹ ہے ہمارا اس کو انڈلائن کرنا ضروری ہے اس کو سمنٹ کرنا ضروری ہے نہیں تو یہ پورا درک جائے گا اور نتیش کمار لوگ ای بی سی کی بات کرتے ہیں لوگ کوئری کرمی کو انٹیکٹ کر لیا انہوں نے وہ کچھ سوہا لے کر نہیں جا پائے بلکل مہدلیت مہدلیت کیا دلیت کیا تو اس ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں میں شروع سے کہتا ہوں کہ نتیش کمار نے یہ تو کیا لیکن سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ مہلاؤں کا اور یہ سائلنٹ ووٹ بینک ہے بلکل یہ کھڑے ہو کے تال نہیں ٹھوکیں گی یہ چپچا دھا کے بٹن دبایا یہ لائن لگا کر ووٹ کرتی ہے اور پچھلے اس کے پچھلے چناؤں میں چھوٹی ہے سندیب آپ یہ کہتے ہیں کہ پروش پدھان تدیش ہے جب عورتیں مردوں سے زیادہ ووٹ کر رہی ہیں تو وہ وہ کھاچا کھاکا ہی چھوٹ گیا وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو مہلاؤں نے ایک طریقے سے ریڈنڈنٹ کر دیا مطلب گھر کا مرد گھر کا مکھیا یہ نہیں کیا ارے بھائی سب چلو ووٹ ڈالنا ہے وہ سکتا ہے وہ کسی اور دل کو ووٹ ڈالے اور مہلائیں کسی اور دل کو ووٹ ڈالے اب وہ سینس آف انڈیپینڈنس آنے لگا ہے تو کیا تیجسفی کا جو وہ روجگار کا روجگار نہیں اور ویسے بھی کتارے عمومن مہلاؤں کی الگ پرشوں کی الگ اب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا وہ جس کو دبانا ہے دبا کے آئیں گی اب تو اب تو آپ ایسے بھی جس طریقے کی ووٹنگ ہے پہلے آپ ہم نے ہم نے مطلب میں نے خود نے یہ دیکھا ہے کہ اب اگر ووٹ گرانے آپ جاتے آپ وہاں پہنچتے تو آپ کو کہا تھا آپ کا ووٹ تو گر گیا تو وہ سسٹم ختم ہے فیئر ووٹنگ ہے آپ جب جاتے ہو ووٹ ڈالنے تو اور کوئی نہیں ہوتا ہے آپ نے کس کو ووٹ دیا کس کو نہیں دیا آپ انسیور کر سکتے ہو اب کے اور جس طریقے سے مہلاؤں کے لیے ایک اپنا ووٹ بینک ان کو بنا کے نتیش کمار نے استعمال کیا کہ لڑکی اور مہلائے یہ ایک ساتھ ہمارے لیے ووٹ کریں یہ ہماری دراصل ریال ووٹر ہے اس پہ کم لوگوں کا دھیان گیا تھا نتیش کمار وہ کونسولیڈیٹ کرنے میں لگے ہیں تیجسوی کی نوکری اور نتیش کمار کا جو یہ مہلہ اور لڑکی کا جو بریگیڈ ہے اپنا یہ دونوں بہت امپورٹن سیمیل بریگیڈ جو ہے تو ایسے میں آخری سوال یہ دیکھئے تیجسوی ابھی تک اور اس چناو کا درشک ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ امومن پردھان منتری موڈی یا نتیش کمار وہ اجنڈا سیٹ کرتے ہیں پچ وہ تیار کرتے ہیں اور اس پر باقی لوگوں کو کھیلنا پڑتا ہے لیکن جیسا سکیش لگاتار کہہ رہے ہیں اس بار ڈیفینڈر کی بھومکہ میں ہیں تو پچ تیار کر دی ہے تیجسوی نے وہ اپنے حساب سے ایک اجنڈا سیٹ کر رہے ہیں اور کھیلنا پڑ رہا ہے بی جے پی اور جی ڈی ایو کو لیکن محلاؤں کے معاملے میں کیا تیجسوی کو بھی رسپونڈ کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پس تیار کی ہوئی ہے نتیش کمار دیکھئے تیجسوی یہ سمجھنے لگے ہے جب خود نتیش کمار اور ان کی سرکار کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہاں ہزاروں میں تھی لڑکیاں ڈراؤپ آؤٹ کیسز زیادہ تھی وہاں تک نائن تک نباسی ہزار بچیاں دسوی پاس اور وہ دس لاکھ سے اوپر چلا گیا ان کے تینڈ کرنے کا جو پرتیشت ہے وہ لڑکوں سے بہتر ہے تو ایسے میں تیجسوی مجھے لگتا ہے کہ وہ اس یوتھ میں اس کو بائی فرکیٹ کرنا نہیں چاہتے ان کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم یہ بات کہیں گے تو لڑکیاں بھی آسپیریشنل ہیں وہ بھی اپنا جیون دیکھنے لگی ہے وہ اپنا کریئر دیکھنے لگی ہے ان کے اندر ایک ایک کامپیٹیشن کی بھاونہ آئی ہے کہ اب اور آپ دیکھ لیجیے جو روڈیوادی مانتائیں ہیں وہ ختم ہوئی اب لڑکیوں کو باہر بھیجنے میں اپنے پیرنٹس کو کوئی زیادہ دکت نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں پڑھیں وہ چاہتے ہیں وہ دراصل لڑکیوں پہ آج کی تاریخ میں دیکھا ہیں اگر آپ دیکھیں گے زیادہ تار تعداد بیہار کی ہے اور ایسے میں ایک ادارن دے رہا ہوں کیونکہ میں اس میڈیم سے ہوں آپ مدھیم ورگ میں بھی جائیں گے تو میں نے یہ دیکھا ہے حال حال کے ورشوں میں جو پیرنٹس ہیں جو بچیوں کو بچیوں ایک بچیوں میں ایک سنس اف وہ ریسپونس بیلٹی آئی ہے کی جب لڑکے کر سکتے ہیں سنس اف ایم ایم بھی ہے اور ایک سنس اف ریسپونس بیلٹی بھی ہے بلکہ ہمارے ماتا پیتہ نے ہم پہ خرج کیا ہم کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم بہتر پڑھے تیجسفی چاہتے ہے کہ یوہ کو یوہ رہنے دیا جائے وہ دراصل آپ کی بھی انٹائٹلمنٹ ہے آپ جب پڑھ لکھ کے لڑکوں کے برابر کھڑی ہو نوکری کرنا چاہتی ہیں تو نوکری آپ کو بھی ملیں گی تو وہ اس کو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ آرڈریس کرنے والے آرڈریس کریں گے نتیش کمار ہم ہی تم کو دیں گے لڑکیوں کے لیے بارمی پاس کرنے پہ پہلے دس آزار آزار تھا تو ایک سٹل طریقے سے وہ مہلاؤں کے طرف لڑکیوں کی طرف مطلب فیمل بریگیڈ ہے ان کی طرف جو ان کا دھیان ہے سٹل سٹل گے مہلاؤں کریں من سٹل گے سٹل چی سٹل